جائش نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں ان ہیوانوں کی طرح جو مار کے پھیکتے ہیں لیکن ہمیں خاموش نہیں ہونا ہے اور عوام کی طاقت کے سامنے بڑے بڑے ایمپائر جو ہے نا وہ مٹی کے ڈیر بن گئے ہیں بڑے بڑی ریاستیں جو ہے نا وہ اس صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی ہیں وہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے نہیں ان مظالم کی وجہ سے اور ان مظالم کی وجہ سے جب عوام سرے پا اعتجاج ہوئی ہیں تو وہ بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر بھی جو ہے ان کے سامنے جو ہے گھٹنی نہیں ٹیکس آہ کھڑا کر سکا جو شکایتیں ہمیں ملی ہیں وائس چانسلر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں قابل اعترام ہے آپ ہمارے لیے ہمارے نظریک تمام وہ سازہ کرام چاہے کسی بھی انسٹیوشن سے ان کا تعلق ہو چاہے ہم نے وہاں پر تعلیم حاصل کی ہے نہیں کیے لیکن ایک استاد کا رتبہ جو ہے ہم نے ہمیشہ اس کو ایک اپنے والد کی طرح جو ہے سمجھا ہوا ہے اس کو قابل اعترام ہم نے سمجھا ہوا ہے لیکن جو شکایتیں ہمیں ملی ہیں یہ جو بلائیں جو آ رہی ہیں جی جو پینٹریشن جو کر رہی ہیں ہمارے پولٹیکل ماحول میں انہوں نے اس طرح کی پینٹریشن کی اور اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری شیاسی لوگوں کی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے لیے گنجائش چھوڑی کبھی ہم ان کو وابڈا کا محکمہ دے دیتے ہیں کہ جی ہاں نہیں آپ قابل لوگ ہیں آپ وابڈا کو سنبھالیں کبھی ہم ان کو اپنا ملٹری جو ملٹری سیکسری بنا دیتے ہیں کبھی آپ کے بغیر جو ہے یہ ملک نہیں چل سکتا کبھی ہم ان کو ایسے ایسے محکموں میں تعیونات کر دیں جو ریٹائر ہیں جو ریٹائر سے بھی ریٹارڈڈ ہیں ان کو جو ہے ہم وہ محکمیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں پہلے ان سے تو یہ پوچھا جائے کہ جس ادارے میں تم برتی ہوئے تھے وہاں پہ تم نے کون سے تیر مارے ہیں جس ادارے میں تمہیں بیجز لگائے گئے ہیں کیا وہ بیجز تمہیں کسی دشمن ممالک کی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے دیے گئے ہیں یا اس ملک کے آئین یا قانون کو توڑنے کے لیے تمہیں دیے گئے ہیں کوئی ان سے یہ سوال تو پوچھے کہ تم کی تم آپ کی قابلیت کیا ہے جو ہم آپ کو وابڈہ کے وابڈہ حوالے ہیں صرف مرات کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کو رام کریں گے اگر وہ رام ہو گئے تو ہم چین کی نین جو ہے اقتدار کی کرسیوں پر جو ہے آرام سے ہم سو سکیں گے یہی ہماری پولٹیکل لوگوں کی جو ہے کمزوری ہیں اور اس کا جو ہے خمیزام آج دن تک بگت رہے ہیں اور اسی طرح ہمارے اداروں میں صرف بلوسانی یونیسٹری کی میں بات نہیں کریں جو بھی ادارے ہیں ہمارے باہر ممالک میں بھی ہم جاتے ہیں ان یونیسٹری میں آپ ایک بار گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو اس طرح کا ماہول ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے نکلنے کا سوچ ہی نہیں سکتے اس طرح کا ماہول وہاں پہ بنایا ہوتا ہے لیکن بلوسانی یونیسٹری میں آپ انٹر ہوں تو آپ لگتا ہے کسی چھاؤنی میں انٹر ہو رہے ہیں نہ ہی بندوقوں کے سائے میں نہ ہی سنگینوں کے سائے میں تعلیم کا حصول ناممکن ہے فرسٹ امپریشن is the last امپریشن جب آپ وہاں پر بندوق دکھائیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس سے امپریس ہو کر وہ کلم کی بجائے جو ہے بندوق کا سہارہ لے گا اس بندوق کو وہاں سے نکالیں اس وردی کو وہاں سے اٹھائیں ایک اچھا سا ماہول بنائیں جہاں پر لوگ آنے میں جو ہے نا اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں اسٹوڈنٹ جب وہاں پر انٹر ہوتا ہے یا عام میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی ادارے کے گیٹ پر آپ نے سیکیورٹی فورسز رکھی ہوں آپ کی جامعہ تلاشیاں ہوتی ہوں کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا لوگ تفریق کے لیے بیرون ممالک ہم گئے ہیں لوگ تفریق کے لیے جو ہے نا ان یونسٹیوں میں جو تفریق کے لیے جاتے ہیں سٹیڈیس کے لیے جاتے ہیں ان کی لائبریری کا استعمال جو کرتے ہیں اب یہاں پر ہم کیا کریں یہاں پر دیکھیں کہ جی ایف سی کے کرنل کو جو ہے کونسی وردی پہنی ہوئے اور اس نے جو ہے وائس چانسلر کے جو ہے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے ملک تو ان کے قبضے میں تھا انسٹوشن بھی ان کے قبضے میں ہیں ہمارے گھر بچے بھی ان کے قبضے میں ہیں رہ کیا گیا ہے ہمارے لئے اس کے خلاف جو ہے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی ہمیں جو منڈیٹ دیا گیا جس طرح کی افرس سے آپ خٹک صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک رپورٹ مرتب کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو کمیٹ کی ممبران ہیں وہ ایک ایسی تاریخی رپورٹ مرتب کریں گے جو آنے والے دنوں میں جو ایک تاریخ بن کے رہے جائے گی ایک جو ایشو ہے جو پچھلے ادوار میں جو وائس چانسلر تھے ہمارے صاحب کا اس کے ادوار میں جو ہماری طلباؤں کے کمروں میں یا ان کے واش روم میں جو کیمرے نصب کی گئے تھے اس کے لئے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ہمارے ایم پی اے سانا بلوچ بھی تھے اور ہماری ایم پی اے شکیلہ نوید بھی تھی میں ان سے ریکوست کروں گا جو آپ لوگوں ایک تو رپورٹ ہوئے جو ہمارے سروران اس کمیٹی کے سروران نے دی تھی لیکن آپ لوگوں نے وہاں پر کیا دیکھا ہم آپ کی وہ رپورٹ ریٹن میں جانا چاہتے ہیں that will be also part of this commission ہم وہ جانا چاہتے ہیں آپ تمام حضرات کا میں تہے دل سے مشکور ہوں انساءاللہ آواز اٹھاتے رہیں اور امید ان سے نہ رکھیں امید خدا سے رکھیں اور ان پہ امید رکھیں جن کا ضمیر زندہ ہے بڑی مہربانی شکریہ شکریہ